اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوست آمالک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسی مارکننگ کا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین جیسے جیسے پاکستان میں عبادی کے تانہ سے بڑھتا چلا جا رہا ہے ویسے ہی اس کے بڑے شہروں جیسے کہ کراچی جو نہ صرف ایک طرف سے بلکہ چاروں اعتراف سے پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے کراچی جیسے بڑے شہروں میں آئے دن نئے پروجیکٹس اور نئی پروپٹیز کا سلسلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نئے پروجیکٹس سامنے آتے چلے جا رہے ہیں آج کیسے وڈیوم بات کی جائے گی کہ ان نئے پروجیکٹس کے اندر ان نئی پروپٹیز کے اندر ان نئے لوکیشنز کے اندر انویسمنٹ کرنا کیسا رائے گا اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اور آلیڈی ڈیولپٹ سیکٹرز آلیڈی ڈیولپٹ لوکیشنز کے اندر انویسٹ کرنے میں فائدے اور نقصانات کیا ہیں سب سے پہلے آپ کو باتاتا چلوں کہ نئے پروجیکٹس کے اندر فائدے کیا ہیں ادھر انویسٹ کر کے آپ کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ایڈجیسٹیبل کاؤس ملتی ہے افورڈیبل کاؤس ملتی ہے یعنی کہ وہ سیکٹرز وہ لوکیشن آلیڈی ڈیولپٹ نہیں ہوتی جو لوکیشن ڈیولپٹ نہیں ہوتی ہمیں بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ افورڈیبل پرائیز میں وہاں ایک اچھا پلوٹ مل جاتا ہے جس پرائیس رینج میں ہمیں شہر میں یا پھر آلیڈی ڈیولپٹ لوکیشن میں ایک چھوٹا پلوٹ ملے گا اسی پرائیز رینج کے اندر اس ایریے میں جو نئی لوکیشن ہے نیا پروجیکٹ ہے وہاں پر ایک بڑا پلوٹ مل سکتا ہے تو افورڈیبل کاؤس ہوتی ہے اور اس افورڈیبل کاؤس کے اندر آپ کے پاس آپشنز بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کس پرائیز رینج کے اندر اور کس پرائیز رینج کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے کس پلوٹ کے سائز کے اوپر آپ جانا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر ریٹن آن انویسمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اگر آپ انویسمنٹ کے لئے جاتے ہیں نئی عبادیوں کے اندر نئے پروجیکٹس کے اندر جیسے بہرے ڈاؤن کراچی یا پر ڈی ایچے سٹی کراچی ہے تو وہاں پر آپ کو جو ریٹن آن انویسمنٹ ہے وہ بھی ایک بڑا بہترین ملتا ہے اس کا کمپیری جانا کراچی اور اگر ہم ڈی ایچے سٹی کراچی سے کر لیں تو ڈی ایچے کراچی میں ایک حد تک آپ ریٹن آن انویسمنٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن ڈی ایچے سٹی کراچی میں آپ کو اور معلوم ہے اور ہمارے چینل کو فالو کرتے ہیں آپ کو معلوم ہو بھی گیا ہوگا کہ جو ریٹن آن انویسمنٹ ہے ڈی ایچے سٹی کراچی کے اندر اس کا جو ریشو ہے وہ ڈی ایچے کراچی سے زیادہ ہے ایوریج پروپٹی اگر ہم ڈی ایچ اے کراچی میں دیکھیں تو وہ ڈھائی کروڑ یا پھر تین کروڑ کی ہے لیکن ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں جو یہ پرائزز کا سلسلہ ہے وہ تیزی سے آگے کے جانے بڑھا ہے اور وہاں پر جو پرانی انویسمنٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین اس کے بعد اگر ہم ان پروپٹیز کے اندر نقصانات کی طرف دیکھیں تو نقصانات میں سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنی ویلیو جو آپ کی اماؤنٹ کی ہے اس کو کھونے کا بھی ڈر رہتا ہے وہ اس طریقے سے کہ اگر گورنمنٹ کی کوئی ایسی پولیسی آ گئی جیسے ٹیکس امپلیمنٹ کر دیا گیا یا پھر کوئی بھی اس طریقے کی پولیسی آ جاتی ہے تو اس کا اثر سب سے زیادہ نئی عبادی والی جو جگہیں ہیں جو نئے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے حالی عدنوں میں ہم اس کی مثال اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئے ٹیکسس گورنمنٹ کی جانب سے لگائیں گئے ہیں اس کی وجہ سے جو نئے پروجیکٹس ہیں جو سپر آئی وی پہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ افیکٹ ہوا ہے وہاں پر جو انویسمنٹ ہے وہ رک گئی ہے اور مارکٹ ابھی ایک جگہ رکی ہوئی ہے ایک جگہ تھمی ہوئی ہے لیکن اس کے بارے ایک ساگر ہم دیکھتے ہیں دوسری جگہ پر جو آبادی والی سیکٹرز ہیں جہاں پر فیسلیٹیز زیادہ ہیں جہاں پر دیولپمنٹ کمپلیٹ ہے تو وہاں پر یہ ٹیکسس اتنی زیادہ امپلیمنٹ ہوتے تو ہیں لیکن ان کا اثر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا وہاں پر ویلیو جو لوس کرنے کا فیکٹر ہے وہ اتنا زیادہ وہاں پر خطرہ نہیں ہوتا اس کمپیر ٹو وہ پروجیکٹ جو ابھی نئے بنے ہیں اوقات بلڈرز ڈیولپمنٹ کے لیے کمٹمنٹ تو کر دیتے ہیں لیکن ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے نئے پروجیکٹس کے اندر وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے جو آپ کی ویلیو ہے جو آپ کی انویسمنٹ ہے اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کے بعد ناظرین اگر ہم ان ایریاز کی طرف آئیں جو آلریڈی ڈیولپٹ ہیں جہاں پر تمام درہ کی فیسلیٹیز ہمیں مل جاتی ہیں تو وہاں پر جو سب سے زبادہ فائدہ ہے وہ ڈیمانڈ کا ہے اگر آپ ان سیکٹرز کے اندر ان لوکیشنز کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو جو آپ اس پروپرٹی کو سیل آؤٹ کرنے جائیں گے تو سیل کرتے وقت آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ زیادہ تر لوگ اس ایریے کو ترجیح دیتے ہیں جہاں پر فیسلیٹیز زیادہ ہوتی ہیں اگر ہم انویسمنٹ کے پرسپیکٹس سے دیکھیں تو وہ ایریہ زیادہ بہتر ہے جو نیو ڈیولپٹ ہے کیونکہ وہاں پر جو ریشو ہے ریٹرن آن انویسمنٹ کا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے جیسے کہ پہلے بات یہ گئی تھی لیکن اگر ہم رہائش کے اعتبار سے دیکھیں تو رہائش کے لیے لوگ زیادہ تر ڈیمانڈ اس ایریے کو کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر فیسلیٹیز زیادہ ہوتی ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ پریشانی انہیں اٹھانے نہیں پڑتی ساتھی ساتھ ان ایریاز کے اندر ڈیمانڈ کی وجہ سے رزق بھی تھوڑا سا کم ہوتا ہے کیوں کیونکہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر انویس کرنے جا رہے ہیں جو آلیڈی ڈیولپٹ ہے جہاں پر آلیڈی رہائش ہو چکی ہے تو وہاں پر آپ کو آپ کی جو ڈیمانڈ ہے آپ کے گھر کی آپ کی پروپرٹی کی وہ زیادہ ہوگی اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا لو رسکی بھی ہوگا جیسے کہ پہلے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جو ٹیکسز کا سلسلہ ہے وہ زیادہ امپیکٹ کرتا ہے اس آبادی کی اوپر اس لوکیشن کے اوپر جو نئی ڈیولپٹ ہے لیکن اس کے بر پولیسیز کا جو اس کا افیکٹ ہے وہ آلیڈی ڈیولپٹ ایریاز کے اندر کم دیکھنے کو ملتا ہے کیوں کیونکہ وہاں پر مارکٹ ایک جگہ ریٹین کر رہی ہوتی ہے مارکٹ کریش ہونے کا سلسلہ مہاں پر نہیں ہوتا اور بہت کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو آلیڈی ڈیولپٹ ایریاز ہیں جو آلیڈی ڈیولپٹ لوکیشنز ہیں وہاں پر مارکٹ کریش کر گئی ہو اور آپ کو اپنی انویسمنٹ نقصان میں بیچنی پڑی ہو ساتھی ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ شورٹ ٹام انویسمنٹ کے لیے جانا چاہتے ہیں شورٹ ٹائم میں ایک اچھا انویسمنٹ کر کے ایک اچھا ریٹن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آلیڈی ڈیولپٹ ایریاز ہیں وہ ایک بہترین اور ایک آئیڈیل لوکیشن آپ کے لیے بن کر کے آتے ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ چار سے پانچ سال کے ٹائم پیریڈ کو دیکھیں تو چار سے پانچ سال کے اندر آلیڈی جو ڈیولپٹ ایریاز ہیں وہاں پر لو رسک کی وجہ سے ڈی ایریاز کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے جو نئی ایریاز ہیں جو اور نئی پروپٹیز ہیں ساتھی ساتھ اگر ہم اس کے نقصانات کی طرف آئیں جو آلیڈی ڈیولپٹ ایریاز ہیں تو ان میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہاں پر انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ موٹی رقم چاہیے ہوگی وہاں پر جو کوسٹلی ہے وہاں پر جو کوسٹ ہے وہ زیادہ ہے اس کمپیر ٹو جو اور نیو ڈیولپٹ ایریاز ہیں ان کی وجہ سے جو ایکسپینسز ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو مینٹرنس سارجز ہیں یہ بھی آپ کو زیادہ دینے پڑ سکتے ہیں اس کمپیر ٹو ہم نئی پروپٹیز کو دیکھیں تو اس کے بعد اگر ہم لانگ ٹرم انویسمنٹ کی طرف دیکھیں تو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے جو آلیڈی ڈیولپٹ ایریاز ہیں وہ بلکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائدے مند بات نہیں ہے نئے ایریاز کے اندر لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے جانا زیادہ بہتر نہیں ہوگا اگر آپ لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو لانگ ٹرم انویسمنٹ میں ایک اچھا ریٹن حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان پروپٹیز کی طرف جانی چاہیے یا پھر ان پروجیکس کی طرف جانا چاہیے جو نیو ڈیولپٹ ہیں آج کے لیے تنہیں اپنے ہوسٹ حامل کو دیجیے گا جاتا اللہ حافظ